نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا عوام بھائی کسی کے ظاہرداری نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ اسلامی نقطہ نظریے سے کوئی نیکی اس وقت تک کار آمد نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو یعنی انسان چاہے کتنے بھی اچھے عمل کر لے کتنے ہی نیک کام کر لے اگر اس کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل بار رہے رسول میں قبول نہیں ہے بردان ملت اسلامیہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علان نبوبت فرمایا تھا تو پہلے نماز زکاة ووزہ حج احکام و عمال کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو مطلقی پوجہوں سے باز آ جاؤ مجھ کو اللہ کا رسول مانو آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز ووزہ ادا کرنے اچھائیوں یا برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھائی جاتا ہے پھر بعد میں اچھائی برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگا کیا جاتا ہے یعنی اس سے پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم یہ کام کرو وہ کام نہیں کرو پہلے اس کو اسلام میں داخل گئے جاتا ہے اس کو کلمہ شریف پڑھائی جاتا ہے بلکہ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہی خدا میں خرچ کرے خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لئے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں ہے اور دوسری بات اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقیم کے لئے جو بغیر دیکھی ایمان لائے وہ نماز زیادہ کرتے اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ہمارے راہ میں خرج کرتے ہیں اس آیت کریمہ ہوئی اللہ رب العزت نے نماز اور راہی خدا میں خرج کرنے سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے تو محترم سامعین خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو وہ غیر اسلامی خیالات عقیدہ رکھتا ہو اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے متاثر نہیں ہونا چاہیے نہ اس کی تعریف کرنی چاہیے خواہ کو کتنے ہی اچھے کام کرتا ہو لیکن دیکھا جاتا ہے انسان صرف انسان کے پہنادے کو دیکھتا ہے کہ جناب یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اس کے ایمان و عقیدے کو نہیں دیکھتا حسیث آدم اللہ اسلامی ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ دیکھیں کہ یہ عمل تو کر رہا ہے اس کا عقیدہ کس طرح رہا ہے یعنی ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا تو محترم سامرین آپ حضرت سے بزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ دیکھیں اس کا ایمان دیکھیں اس کے عمل کو آپ بعد میں دیکھیں لیکن ہمارے عوام میں یہ بہت ساتھ مشروع ہو چکا ہے کہ لوگ ایمان و عقیدے سے زیادہ لوگوں کے عمل کو اہمیت دیتے ہیں اس سے زیادہ